دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا آپ فیصلہ دینے سے پہلے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یار اس کا قصور ہے اس کو چاہیے کہ معافی مانگیں وہ کہتا ہے میں قادم معافی مانگوں میں گلتی کی تھی کوئی یہ ایک نفسیاتی سی بات ہے ٹیکنیکل بھی کہ جب آپ اس زد پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ میں نے گلتی کی نہیں تو پھر آپ کی معذرت بنتی نہیں معذرت تو اس کی بنتی ہے اس نے گلتی کی اب ہے اگلی بات سمدھنے والی کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی گلتی کی کوئی لگ جب میں نے گلتی کی نہیں تو میں کس بات کی راب سے معافی مانگ میرے محترم بھائی تکبر تو اس طرف نہ لے جائے بندے کو لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ سب سے سچی بات اللہ کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ایک اصول بیان کر رہے ہیں فرمایا کل و بنی آدم خطاو جو شخص آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے نا وہ خطاکار اس سے غلطی ہوتی اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے اس کا الگ مسئلہ ہے مگر ہم جتنے بھی ہیں بالآخر ہم سب کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور جب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہمارا سچا نبی کہہ رہا ہے پھر یہ جھٹا جالی دعویٰ نہ کرو کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی میں نے کبھی غلطی نہیں کی اس طرح کی بات آپ کو سوٹ نہیں کرتے نہازہ اگلی بات آپ نے بڑی خوبصورت یہ بھی کی غلطی تو ہو جاتی ہے اس کا تو انقار ہی نہیں ہے ہم تو کہہیں یہ وجود مجود ہے اتاکہ ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہیں ویسے ہی ختم کر کے نئی قوم لے آئے جو گناہ بھی کرے معافی بھی مانگیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ضرور گناہ کریں تاکہ معافی کا براس تو یہ تو گلے بڑھنے والے ہیں ہمارا محول ہماری دوستیاں ہمارا ٹرینڈ ہمارا فیشن اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری خاش نفس اور بڑا کچھ ہے جو ہمیں دکیل کے گناہوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے کہیں آنکھوں کے کہیں زبان کے کہیں کانوں کے کہیں ہاتھوں کے کہیں اختیارات کے گناہوں کی تو لائنیں لگی ہیں تو اس سے فرار کا راستہ تو حاصل نہیں ہے البتہ گناہ ہو جانا اتنا بڑا بلندر نہیں جتنا گناہ پر ڈٹ جانا بڑا بلندر ہے جتنا بڑا برا کام اس پر زد کرنا ہے ڈٹ جانا اٹ جانا کہ نہیں 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 میرا خزوری کوئی نہیں اور یہ کونسی بات ہے نکہ جائدے کام میں اس پر آپ کیا کریں کونسی قیامت آگئی ہے ساری دنیا کرتی ہے یہ فضول قسم کے جملے بیان کر کے ہم اپنے آپ کو جالی چھوٹی تسلی دینے کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارا ضمیر کہتا ہے نا بھی نا اینجنی چلنا چاہتے ہیں نو پورا ٹنگ کے رکھاں گا اگر تو اپنی معافی نہ منگیتے اس لانا کی تھی باہر ہم ادھر ادھر کی مارتے ہیں لیکن ہمارا ضمیر ہمیں بے قرار رکھتا ہے وہ کہتا ہے جب تک معافی نہیں ہوگی تجھے ریلیکس رہنے نہیں دوں گا یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ باہر سے وہ بندے بھی مار دیتا ہے لیکن اندر سے اس کا ضمیر نہیں مرتا آخر وقت تک اسے بتاتا ہے کہ تم کہاں پر غلط